بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جواد فیضی نظرین یوں تو کوئی بھی ذمہ داری ہو جب تو اس کو نبھانا خاص طور پر پاکستان میں وہ جوہ شیر لانے کے مترادف ہے کہ معاشرے کے اندر جب ہم نے دیکھا ہو کہ اہل سیاست ہوں وہ علماء ہوں بیوروکریسی کی بات آئے اور پھر یہاں تک بات آ جائے کہ ہمارے ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑے کہ ہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور خون سے صاف کر رہے ہیں وہ داگ دھو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے غلطی کئی نہ کئی ہوتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ایک پولیس آفیسر اس کا سوچ کہ ہی بندہ ڈر جندہ ہے کہ پھر وہ بابا عبیر ابو ذریبی تو کہہ گئی ہے نا کہ پولیس نواکھا رشوت خورتے فائدہ کی پچھوں کردہ پیراٹو خورتے فائدہ کی لہٰذا اس ساری صورتحال کو جب دیکھتے ہیں اور پھر ایسے ایک آفیسر کی زندگی جو بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں وہ آئی جی کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں پھر جیل کی کال کوٹھ رہی اس میں شب و روز کیسے گزرے اور کیا گزرتی ہوگی کہ پہلے تو بندے دے بندہ اندر کرنا اور پھر خود اندر ہو جانا کس جرم میں اگر کوئی بڑا جرم ہے تو اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے اور پھر ایسی شخصیات کے ساتھ جیل یاترہ اور قید و بند کی صعوبتیں تشدد کتنا ہوا یہ بھی آگے چل کے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ شخص اگر پولس کی نوکری جیل کی کال کوٹری اور پھر ایوانے بالا وہاں پہنچ جانا اور پھر ملکی سیاست پہ گفتگو کرنا انتظاموی معاملات پہ ایک ید طولہ رکھنا اور خاص طور پہ توشہ خانا ہو نہیں کڑیاں شڑیاں یہ وہ اس کی کمیٹی کے بھی وہ شیئر مین ہو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے تو پھر بنتا ہے نا کہ ان کے ساتھ چلے ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے لیکن ٹوئنٹی ٹوئنٹی تاکہ کھل کھلا کے بات ہو سکے اور زندگی کے شب و روز کے بارے میں اور خاص طور پہ وہ جو بطور پولس آفیسر کیا کیا بڑے کارنامے کی اور کس کس چیز سے گزرے خطرات کتنے تھے ان سے کس کو خطرہ تھا کھل کھلا کے بات کریں گے ویسے تو چوتھا ستون میں وہ تشریف لاتے رہتے ہیں ڈیفرنڈ چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں لیکن آج ہم نے ان کے ساتھ وان آن وان بات کی کرنے کی کوشش کی ہے اور سٹوڈیوز میں زہمت دی ہے تاکہ کھل کھلا کے ذرا باتیں ہو سکے جراب سینٹر رانہ مکت بہت شکریہ ناکر بانی یہی سے شروع کرتے ہیں رندگی پولس کی ناکری کیسے شروع ہوئی کیا 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 کہاں تک پہنچے وڈے وڈے دہشتگرد بھی پکڑے خطرہ تھا در نہیں لگا ہاں یہ فینومنہ آیا چھی اور میں خود بھی حیران ہوتا تھا اس کے اوپر جا میں پولیس چیپ لہور تھا اقریبا ساتھ چل رہا ہوں پھر سندھ میں بھی تو سندھ بہت زیادہ پر خطر جگہ ہے تھی اس سکت ان دنوں تو خاص طور پر تھا کیونکہ ٹیررزم ورمن ٹیررزم جو تھا وہ پیک پہ تھا اور ایڈنٹیکلی کرائیم بھی بہت زیادہ تھا اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ مجھے در نہیں لگ رہا در نہیں لگ رہا؟ نا میں اپنے دل سے پوچھتا تھا اپنے اللہ سے پوچھتا تھا یا اللہ یہ ایک نیچرل فنانونا ہے انسانوں کا جب اتنے خطرات ادھر ادھر ہوں تو ڈھر لگنا چاہیے یہ ڈھر کیوں نہیں لگ رہا؟ صحیح لیکن بہرحال وہ خاص ایک ہستی کا کرم میں بڑا گناہگار آدمی ہوں لیکن میرا لنکیج جو ہے وہ بڑا تکرا ہے وہ بڑا مضبوط ہے وہ تقویت دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا بھی ہو گناہگاروں کا بھی تو ماں کا تو اشارہ کافی ہوتا ہے جن کے اشارہ عبرور پہ لوگ اپنی جانے قربان کرنے کو تیار تھے تو ایک دن کی بات ہے جب ہم قید میں تھے تو قید پہ آنا ہے میں نے ابھی آلے قید رہن دیو پہلے آزادی نہ برو پہلے بندے اندر کرو تو جناب وہ فیض نے ایک شیر کہا تھا نا کہ اتنے ناداں تو نہیں تھے جان سے گزرنے والے نا سے ہو پند گرو رہ گزر تو دیکھو یہ بنا قیمتی راستہ ہے آپ نے کہا یہ کیسے ہوا تو الحمدللہ طالب میں بہت اچھا تھا اللہ کی طرف سے میرے والدین کے دعا استادوں کی محنت اور کوئی سیکنڈ پوزیشن کبھی نہیں آئی تھی پہلے ہی آتی تھی تو ایک ورنیکلر فائنل کا امتحان ہوتا تھا وہ دیا تو وہ ہیٹھ کلاس میں ہوتا ہے جسے فزیشن کے امتحان بھی کہتا ہے تو ریجن ہماری تھی راول پرنڈی تو راول پرنڈی سے لے کے راڈنپور تک جاتی تھا تو علمدلہ اس میں بہت نمبر بان پوزیشن آئی تو میرے والد صاحب سارے بڑے خوش ہوتے ہیں انہوں نے میرے نام کے لیے مجھے ریلے شایکل لے کے دی اس وقت بڑی بات تھی گریر رنگ کی وہ جو پورے فل گئر باکس والی ہوتی تھی اور سارے ترہ کی اکسیسریز تو وہ بڑے خوش سارے خوش تھے بڑے تو فیصلہ یہ ہوگا ہوگا تھا کہ CSP بننا ہے میرے صاحب کہتے تھے اب سائنس رکھ لیں 9th آگی تھی تو میں نے کہا تھے نہیں میں نے تو اس طرف جانا نہیں ہے نہ میں انجینیر بننا چاہتا ہوں نہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو ابھی پروسس چل رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ صبح صورے میں نے سکول جانا تھا تو میں I was tying my laces تو اببال جی میرے کھڑے تھے تو پیار جیسے ہوتا ہے والد کہا کہ شکی کیفیت ہوتی ہے رشتہ ہی ہے صرف ابھی بھی ویسے ہی نہیں فیل ہوتا جیسے وہ ہوتے تو ہم ننے منی ہوتے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ مقبول بات سن یہ CSP کی بات تو آپ کر رہے ہیں کرتے رہتے ہیں ہم سارے یہ PSP بھی بہت اچھی سویس ہے اس میں پرموشن بھی بڑی کوئک ہوتی ہے تو میں نے اس وقت کہا کہ آپ کی یہ فیصلہ ہے اب پھر PSP ہی بننا ہے اس کے بعد I never looked back پہلی دفعہ ہی کامپٹیشن کا exam دیا پہلا ہی میرا چوئس پولیس تھا ری ڈی ایم ڈی اٹس اٹرا بھائی فورٹ صرف تھا خواہش آگئی تو I got my first choice تو بناری طور پہ اس کی spirit بھی یہی تھی کہ لوگوں کو اساس سے تحفظ ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کیونکہ پولیس آفسر کی زندگی خطرناک بہت ہے لیکن قیمتی بھی بڑی ہے کیونکہ وہ انسانوں کو جی پرڈکیمنٹ ہے اس کے دکھوں کے بہت قریب ہوتا ہے اگر وہ ان کے ساتھ کو ان کی مدد کرنا چاہے تو سب سے زیادہ وہ کر سکتا ہے رانہ صاحب سفارشے بھی بڑی آئی ہوں گی اور بریف کیس ان دنوں کافی چلتے تھے کنیا سفارشہ منیا اور کتنے بریف کیس لگا اس طرح کی سفارش تو میں مانتا ہی نہیں تھا مجھے یہ نہیں یاد کہ کسی ہم نے ایک گناہگار کو چھوڑا ہو آج تک کسی گناہگار کسی بے گناہ کو مثلا یہ ہوتا ہے لوگ پرچہ ترج کرا دیتے ہیں غلط تو میرا یہ insistence ہوتی تھی کہ غلط پرچہ ترج نہیں ہوگا اگر چھو وہ کہتے ہیں کہ بہت دفعہ مجھے عدالت میں بھی بلایا گیا کورٹ میں بھی بلایا گیا وہ ایک سیکشن ہوتی ہے جیسے ہم 1572 کہتے ہیں CRPC کی جس میں پولیس آفسر یہ محسوس کرتا ہے ایسے چھو ہوتا ہے ایسے چھو ہوتا ہے ڈی ایس پی بھی ایسے چھو ہوتا ہے ڈی ایڈی بھی ایسے چھو ہوتا ہے اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس میں suspicion ہے یہ وقوعہ ٹھیک نہیں ہے تو پابند نہیں ہے تفتیش کرنے کا یہ ایک قانونی پوزیشن ہے تو کورٹ میں پیش ہوئے ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے جیسٹس گلباس خان جیسے لوگوں کے سامنے پیش ہوتے رہے تو ہم نے پرچہ غلط نہیں درج کیا اور انہوں نے مانا میری بات کو کہ آپ صحیح کہ رہے ہیں جی 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 سرونگ آدمی تھے منبوت آدمی تھے تو اس لئے بساکات یہ بھی ہوا کہ بندے پکڑھ لیے انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ یہ ہے جی ہمارا کا تو یہ ہے جب پتہ چلا کہ یہ بے گناہ ہے تو میں نے کہا چلے دار جا بھاگ جا جا ہاں سے یہ اتھا نہیں فار درج ہو جائے تو فار درج ہونے کے بعد آپ نے بندے ضرور گرفت کرنے یہ غلط ہے پیسیہ دی کی نہیں آفتی مجھے کوئی ایسی کوئی کوئی کسی جورتی نہیں تھی کوئی ایسی حرکت کرسکتا ہم پیسوں کو کیا سمجھتے ہیں ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر پر زمانہ ہے یہ کیا بات ہوئی کیا عشق نے سمجھا ہے کیا حسن نے جانا ہے ہم خاک نشین جو میں نے بے خوفی کا ذکر کیا وہ اس ہی کی عطا تھی اس لئے نہ تو ہمیں کوئی ٹیمپٹیشن کر سکتا تھا نہ ڈرا سکتا تھا میں آپ کو بتاؤں آج تک زندگی بارے اتنی لمبی کریر رہا کسی آفسر نے میرے سینر نے آج تک نہیں مجھے جھاڑا انکلوڈنگ ڈا پولیٹیکل باسس کوئی ریپریمار نہیں کیا ان کو شاید پتا تھا کہ ہم نہیں کر سکتے نمبر بان نمبر ٹو اللہ کے فضل سے ایک کام میں اتنی سٹرنگ تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے پولیس کے بارے سے ایک سوال اس کے بعد ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے میرا آپ کا تو بڑھتے آگئے آپ سیند میں تھے میں نائن زیرو پہ بیٹھا تھا اس وقت کے امین حسن مصنع علی مرہوم بات چیت ہو رہی تھی تو کہہ رہا جو پنجاب تو آگیا جی آئی جی اور وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے گالیاں دیتا ہے تو انہوں نے کہا رہا ہے وہ پنجابی جو بولتا ہے ایک اس وقت یہ نفرت کا لیول یہ تھا لیکن اب آپ جب ایمکیم اتحادی جماعت ہے ان کے سینٹرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں کچھ افاقہ ہے یا بھی تلخیہ میں تھوڑی سی ارس کر دوں جس دن میں ہم نے ٹیک آور کیا ہے تین ہفتے کے بعد ایک میں نے پریس کاؤنس کی وہ چاندنی کوئی ہے وہاں اوپر پی سی کے اوپر یہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے سارا پریس آیا ہوا تھا تو ایک طرح سے آدمی اپنا جو چارٹر ہے وہ بیان کرتا تو جو میں نے چارٹر بیان کیا کہ ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں نہ ہم کسی کے حق میں ہیں آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ایک جیسے ہیں ہم نے اپنی موبائلز کو ٹرین کیا ہے تین ہفتے ہر موبائل میں ہم نے رکھا ہے فرسٹ باکس کسی جگہ پہ بھی کوئی آپ کو ضرورت ہو تو اب وان فائل پہ کال کریں دن کے وقت پانچ سے سات منٹ پہ موبائل آپ کے پاس پہنچے اور رات کو تین سے پانچ پہنچ پہنچے کسی جگہ پہ پانی نہیں آرہا کیونکہ پانی کمار رہتا ہے تو آپ کنٹرول کو کہیں کسی جگہ کے گابج نہیں اٹھایا جا رہا ہے کارپریشن نہیں اٹھاتی پولیس ایس 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 کی ڈیوٹی ہے کہ علاقے کی جو ہر طرح کی گرینری اس کو پرزرب کریں کوئی آپسینٹی نہ ہونے دیں درخت نہ کھاٹے دیں یہ سارے درخت نہ کھاٹے جائیں یہ ساری اس کی ڈیوٹی ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کو آتیا درخت جلانے پہ بھی آئیں گے اگر کسی کو ضرورت ہے بہت زیادہ ایمبولنسز نہیں تھی لیکن ضرورت ہے تو ہماری چونکہ بہیکل میں انتظام پورا ہے سٹیچٹ بھی رکھا ہوا ہے وہ اٹھائے گی اور وہاں جا کے چھوڑ کے آئے گی سو ماہ شو کہ آئی ایناؤنس ڈیر اور ہوا بھی کہ کسی ماں کو بچے کے دودھ کی ضرورت ہے تو وہ فکرے محصیدیں دودھ جو چاہے گی اس کے پاس موائل پہنچے گی دودھ لا کے دے گی اور میں نے اپنے جوانوں کو کہا تھا میں انہوں نے پیسے دیئے تھے کہ تم نے عوام الناس سے کوئی پیسہ نہیں لینا ہے یہ آپ نے وہاں کیا تھی اور کسی کو دعائی کی ضرورت ہے آپ دعائی اس کے گھر پہ بچائیں اور سو ماہ شو کہ ہمارے پاس درجنوں ڈاکٹرز تھے جو ڈیلی ڈیوز ٹو گو ان ڈا سٹی اور جو شہر کے تھکلی پاپولیٹ ایریہ تھے ہر تھانے میں ڈسپینسری بنا دی گئی تھی اور پہلے تو دعائیاں ہم نے خود خریدیں لیکن جب لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح کی پولیس آگئی ہے تو وہاں فلانتھروپس پہ بڑے ہیں جو فارمیسی کی کمپٹینس انہوں نے دعائیوں کو ڈھیر لگا دیئے تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ وہ نفل 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 تو محبت میں بدل گئی تھی ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن صبح میں ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے تھے صبح میں کھولتا تھا نماز کے بعد وائلس میں نے کھولی تو میسے چل رہا تھا کہ ان کو ہٹائیں اور ان کو سٹک سے ہٹائیں یا ان پر ٹیر گیس کریں سکول کھل گئے ہیں رستے بند ہیں میں نے اس کو روکا میں نے کہا بتائیں مجھے بات کیا ہے کہتا جی کوئی تین چار سو عورت ہے یہ جو ہے گجر نالا کی اوپر تو بریج جو ہے یہ لیاقت آباد کے ساتھ ہی ہے وہاں انہوں نے سٹڑک بلوک کر دیئے تو میں نے کہا یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہتا جی ڈیمانڈ ہم پتہ کرتے ہیں میں ایسے چھو کہاں یہ ایسے چھو موقع پہ ہے ایسے چھو مشہور آدمی تھا اس کا نام تھا سرور کمانڈو لیاقت آباد کے ایسے چھو تھا بہادر آدمی تھا میں نے اسے کہا کہ فوراں ایسے چھو میرے ساتھ بات کریں ویسے کراچی میں اندینوں کمانڈو نام کہیوں کے ساتھ وہ بڑا تکڑا تھا سادہ سا آدمی تھا لیکن بڑا ہی تھا وہ انہی کا تھا اردو سپیکنگ تھا انہی کا رشدار تھا عزیز تھا ان کا اس سے میں نے کہا بات کریں میرے ساتھ اس نے بات کی میں نے کہا کیا بات ہے کہتا جی یہ ہے کہ کل یہاں ایک اے پی سی گزری ہے یا انکروچمنٹی آبادی گجر نالے کنارے پہ جب ہم جاتے ہیں گلی کے اندر تو اوپر سے فائر آتا ہے کیونکہ کچھ پیوز ہویا تو ہم گجر نالے کے اندر سے جانا چاہتے تھے تاکہ ہم بیچے سے جائیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا گھر گرائے ہیں تو ہمیں آپ گھر دیں میں کتنگ رہے ہیں کہتا جی ایک ہے گرائے تو ڈیمانڈ ان کی کیا ہے گھر دیں تو میں کتنگ لوگ ہیں کہتا جی ڈھائی تین سو خاتین ہیں تو میں کہا اچھا چلو ان سے کہا کہ ہم ان کو انشاءاللہ دیں گے گھر دیں گے اس میں کہا جی اچھا جی تھوڑی دیر بار پر فون آیا کہتا جی وہ میرے پر یقین نہیں کر رہی ہیں وہ کہتے قرآن اٹھائیں میں نے کہا اٹھا لو قرآن قرآن اٹھا لو قرآن اٹھا لو قرآن اٹھا لو ان سے سب سے ڈی کارڈ لے لے برنہ یہ کہا ڈی کارڈ بہت زیادہ پڑ جائیں گے خیر اس نے قرآن اٹھایا ان کا بی بی قرآن لے کیا ہو قرآن اٹھایا اورتوں کی ترمی ان کا جاؤ بی بی کارڈ لے کیا ہو ڈی کارڈ کی کوپیز لے لی اب دوپیر کو میٹنگ لکھلی گورنر صاحب نے کیونکہ ہماری شکایت کر دی کارڈ رہا ہے ان نے کہا جی دیکھو جی پہلا ایسے چو جو لوگوں کو پلوٹ دے رہا ہے اس نے پلوٹ کا وادہ کر لیا میں بھی جاؤ اس میں تکریر ہیں سب نے بڑی اچھی تکریر ہیں انگرید میں بھی تکریر بڑی اچھی بولتے ہیں میں نے کہا میری بات سننیں وہ کہا امیر لوگ نہیں ہیں غریب لوگ ہیں تو آپ سے وہ پلوٹ مانگ رہے ہیں امیر کیوں مانگے گا تو اگر گورنمنٹ اپنے پلے سے بھی دے دے گی تو کونسی پوری بات ہے خیر بڑی بحث بھی بحث کے بعد ہوگا کہ یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا تو ہم کمپنسیشن کا میں نے کہا جی چلو کمپنسیشن کر دے کمپنسیشن کا فیصلہ ہو گیا میں نے کہا جی ہفتے کے اندر در کمپنسیشن ان کو دی جائے گی کمیٹی بن گی ڈی سی اور سس پی یہی تھا وہ جو ہے سس پی جو گلگت کا آئی جی بھی رہا آباد میں تو دونوں کو شویر صدیقی تک ان کو میں نے بلایا آباد میں میں نے کہا جی ہفتے کے اندر اندر کرنا ہے اور کھلا ہاتھ رکھنا یہ غریب لوگ ہیں لو جناب ہفتے کے اندر اندر ہوا ٹوٹل پچاسی لاکھوں دن میں پچاسی لاکھ بنا وہ گئے جا کے موقع پہ کسی کے حصے میں دو لاکھ آگیا جب لوگوں کو یہ ملی کمپنسیشن تو لوگ تو حرام رہ گئے یہ کونسی پولیس ہے پولیس تو ہمارے سے چھینتی ہے یہ ہمیں لے کے دے رہی ہے یہ ہمیں لے کے دے رہی ہے وہ فضاء بدل گئی اسی لیے چھے دفال تو آپ سے انہیں کال کی تھی سٹرائک کی جو اس زمانے میں ناکام ہوئی کیونکہ لوگ یہ سمجھ گیا تھے کہ یہ ہمارے ہم درد لوگ ہیں وہ نفرت جو تھی وہ محبت میں بدل گئی واا 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 پاکاش کی یہ سلسلہ پہلے اچھا رانہ صاحب پھر ایک طرف اس صبح کا آئی جی اور دوسری طرف وہ پھر کیا ہوا جیل میں کیوں پہنچے آپ نہیں وہ تو پہنچے نہیں تھا وہ تو پہلی مجھے پہلے بھی یہ سیگنلز ملتے تھے اچھا ہاں بلکل پرویز مشرف جو تھا وہ جو اس کا پلانز تھے نا تو آئی جی ایک میری تو پروفیشنل ٹیوٹی تھی نا میں اس پلان کو رزسٹ تو نہیں کرتا تھا نہ میں کرنا چاہتا تھا کہ میں خام خان کے ساتھ کانفرنٹیشن کروں لیکن میں اپنے قانون کو سیدھا رکھنا چاہتا تھا لیکن پہلے سے علم تھا آپ کو مجھے پہلے سے علم تھا میں آپ کو عرض کرتا ہوں ہوا کیا ایک آپ کو یاد ہے جی ڈی اے کا ایک تھا اس کے جلسے ہوئے تھے ہر جگہ جو ڈیموکریٹک الائنس جی بڑی جو ہے ساری جگہ پہ جلسے ہوئے آخری جلسہ کراچی میں رکھا گیا ہمیں یہ فیڈ بیک آ رہا تھا کہ مشرف نے ٹیک آور کرنا ہے اور مشرف کا خیال یہاں کہ یہاں تو بچری ہونی ہونی لوگ مرنے ہی مرنے ہیں بارہ اکٹوبر نائنٹی نائن کو یہ ہوا لیکن آپ کو کب سے یہ نہیں نہیں اس سے پہلے کہ میں بات کر رہا ہوں کتنا عرصہ پہلے میں دو تین چار مہینے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کیونکہ یہ رات کو یہ جو ٹپسی ہوتا نا بندہ وہ پھر رات سارے کھول دیتا ہے یہ رات کو گھلیاں دیتا تھا آئی ٹی کو حالانکہ کسی اور کو دینی چاہیئے کربار تو ان کا یہ خیال تھا اور یہ بات کرتا بھی تھا کہ پندرہ بیس آدمی مار گئے تو لون آرڈ تو فیل ہو جائے گا اب اس دن ایک ٹیسٹ تھا پولیس کا بھی اور ان کے کانسپیریٹرز کا بھی تو پولیس کی پلاننگ یہ تھی ہم نے پندرہ بیس دن سے تیاری کی ہوئی تھی میں نے میڈ بے ہوتل خالی کریا میں خود کیا رہا ہوں وہاں اچھی چادریں بستر جو سمجھتے تھے ہم کے پوٹینشل لوگ جو کروڈ کر سکتے ہیں ان کو ہم نے بڑی عزت کے ساتھ راؤنڈ اپ کیا وہاں بٹھایا جب میں خود بھی گیا سب سے ہاتھ ملایا کھانا ان کو مل رہا تھا اب جس دن یہ ڈی ڈے تھا اس دن کروڈ کٹھا ہی نہ ہوگا نہ کوئی بندہ زخمی ہوا ہے نہ کوئی بندہ مرا تو بہر گیا نا پٹھا اور رات کو جو مجھے بتایا میرے دوستوں نے جو وہیں تھے ان کی محفل میں رات کو سب سے دارے گالیاں آئی جی کو اس نے دی ہیں سب سے دارے گالیاں آئی جی کو رات کو دی ہیں کہ یہ فلان 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 اس نے ہمارا پلان فیل کیا ہے because police اس طرح کام کر رہے تھی کہ there was a public bond and police ki spirit ڈی گھور کمال کی تھی یعنی وہ کہتے ہیں Urdu speaker میرا سے کہیں لوگوں نے کہا جی آپ سے پہلے جو تھی ڈی 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 سب کل جو میں کہا ہوں جو میں کہا ہوں نہیں جس دن یہ کوئو ہوا اس دن آپ کہاں تھے کیا کر رہے تھے کب اطلاعی پھر ہوا کیا کیا آپ کے ساتھ کوئو کا تو ہمیں یہ جو پتہ باد میں ہی چلا ہے کہ وہاں اسلامباد میں ہوا ہے تو میں اور پھر وہاں میٹنگ ہوئی چیپ منسٹر ہاؤس نے کہ یہ اس طرح ہو گیا ہے تو اب ہمیں کوئی انسٹرکشن تو تھی نہیں کیونکہ یہاں بھی ایک کنفیجن تھا تو البتہ یہ انسٹرکشن تھی پرائم منسٹر کی طرف سے جو کہ غوث علی شاہ کو ملی کہ آمیشو چیپ جو ریٹائر ہو چکا ہے اگر وہ آتے ہیں کراچی ان کو عزت سے ریسیف کیا جائے اور اس کو پروٹوکول پورا دیا جائے اور جہاں وہ جانا چاہے ہم کو جائیں اور پوری اکومنڈیشن کا بنبست کیا جائے وہ ساری ایسے ہی بہودہ باتیں ہیں کہ جی وہ ریسٹ کا کہہ دیا یہ کہہ دیا سب جھوٹ ہے کیونکہ یہ کیس آیا نا جب ٹرائل ہوا تو انہوں نے یہ بات کی راجہ کراچی نے کہ جی ایسے تو میرے وکیل نے کہا دیکھیں جی میں حلف دیتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے مجھے اب وہاں کی دیکھو جی ریکارڈنگ ہوتی ہے نا ساری کراچی ائرپورٹ کی آپ مجھے ریکارڈنل آ کے دکھا دیں کہ کہیں کوئی پولیس کا بندہ یا انٹریکٹر جنرل جب وہ آئی ریکارڈنگ تو کوئی بندہ نہیں تھا چکری کوئی نہیں تھا تو اس لیے یہ کوئی فیصلہ نہیں تھا یہ غرف گرفتار کب ہوئے وہ تو اس لیے انہوں نے کر لیا تھا میں پھر چونہ کو خود گیا اچھا خود گیا چون کے پہلے میں نے گیج کیا میں نے کہا یہ بامرا آدمی ہے جو ٹپسی آدمی وہ غلطیاں بڑی کرتا ہے یہ کوئی بھی زیادتی کر سکتا ہے اگر میں نے کہا چون کیا میں نے اگر کیا پھر چون تہائی جی گو ہوں میں ہے پھر چونس کس کی گھر پہ میں نے کہا بلالا بھی ان کو سب کو دن آئی کے کام itu ڈائی جی ہاؤس جو میرا گھر تھا تو وہاں وہ کرنل تھے خالد بنت وہ آگایا اور ایک دو آفسر دا گیا اور جب ہم گئے ہیں تو آئی جی کی گاڑی تھی ڈی آئی جی کراچی جو تھا اس نے ڈرائب کیا ہم ملیر کینٹ چلے گئے بٹا نے رانیانو گرفتار گا رہا ہے وہاں بڑی خاتریں باتریں ہوئیں تو پہلے تو ایک کرنل رفی تھے کرنل سٹاف انہوں نے مجھے رسیب کیا کہنے لگے جی آپ مجھے نہیں جانتے میں آپ کو جانتا ہوں جو چوری سردار جو ہے نا آئی جی ان کی جو بیگم ہے میں ان کا فس قزن میں میاں رفی کا بیٹا ہوں وہ میاںش رفی کی بیٹی تھی آپ سے میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں تو جو حاضر ہے یہ وہ خیر بارد انہوں نے کیا تو نیکس دے ہماری میٹنگ ہوئی وہاں جی اسی تھی افتخار جو ان سے میٹنگ ہوئی ان سے تھوڑی سی تلخی اس طرح ہو گئی مجھے کہنے لگے کہ آپ سے بات کی تھی پرائم منسٹر نے گیارہ کی رات کو میں کہا نہیں کوئی بات نہیں کی نہیں نہیں ایسے نہیں آپ ہمارے کولیگ ہیں سینر ہیں میں کہا نہیں ایسے کوئی بات یہ غلط بات ہے اچھا جی میں نے کہا جی آپ کے پاس آپ بھی پروفیشنل ہیں آپ کے پاس cassette ہے recording ہے تو لیا ہے recording میرے سامنے رکھ دیں play کریں اس کو یہ کو بات کرنے والی ہے جو آپ کر رہے ہیں صحیح آپ میری بات نہیں سنیں گے میں اٹھ کے چلے جاؤں گا اپ چلے جائیں لیکن یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرے سے بات ہوئی میاں صاحب جب لائے گایا کراچی میں میاں صاحب نے آتے ہی میرے سے پوچھا میرے سے بھی یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے بات آئی جی کے ساتھ کیا ہوئی تھی اچھا جی پھر آپ کو کس جیل میں رکھا گیا دیکھو جی ہمیں تو پہلے تو انہوں نے ایک مہینہ نہ بغیر ہی کسی لکھت پڑھت کے مالیر کینٹ میں رکھا ایک یونٹ میں اوکے ہاں جی اور میاں صاحب چونکہ مری میں تھے ان کو لائے گیا ان کو بھی ایک جو تھی بیرک جو کہ پہلی دفعہ کھولی گئی تھی آفٹر نائنٹین فورٹی فائیو وہ پریزن کیم تھا آفٹر نائنٹین فورٹی فائیو جس میں کرلے اتنے اتنے بڑے تھے جس میں میاں صاحب کو انہیں نگوس آیا انہوں نے کہا اوہ شرم کرو کو خدا کا خوف کاؤ پھر ان کو باہر بٹھایا اس پہ جو ہوتا سٹول بیرک کو صاف کیا اس کمرے کو صاف کیا پھر چڑکاؤ کیا پھر ان کو اس میں اندر بند کیا ایٹ وز ای ویری ویری باربیر باربیرین ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتا ہم تو ایک مہینہ تو ہم وہاں رہے جی پھر جب وہ ہمارا شروع ہوا پرچدہ جو ایک مہینے بعد پھر ہم انہوں نے رمان پر دیا جعفری صاحب کے پیش ہوئے تو پھر انہوں نے پانچ ساتھ دن رکھا پھر انہوں نے ہمیں جیل بجوا دیا ہم لانی جیل میں تھے اچھا وہاں کون کون تھا پھر آپ کے ساتھ؟ ادھر ہم پہلے تو آٹھ لوگ تھے جس میں امین اللہ تھے جو آباد میں پور بن گئے تو وہ تو چلے گئے وہاں سے پھر ہم سات لوگ تھے سات لوگ تھے انہوں نے پھر ملا کر دیا ہم تین بندوں کو انہوں نے ایک بیرک میں کر دیا میں میاں صاحب سعید مہدی صاحب اور میں عام تینوں ایک میں تھے باقی چار دوسری میں تھے شہباز صاحب اور شاہد خاکان صاحب اور وہ جو تھے سیفر ریمان اور غوث علی شاہ یہ ایک میں تھے عام تین ایک میں تھے ہم اپس میں ملاقات ہوتی تھی ہم اپس میں ملاقات ہوتی تھی ویسے نہیں آپس میں ہماری ملاقات پہلے تو ڈیڑھ مہینہ بلکل نہیں آتھ گھنٹہ کے لیے وہ کھولتے تھے لوگ اپ سے نکالتے تھے کہ آپ واک کر لیں اکیلے ٹوانٹی فور آؤس میں ایک دفعہ لیکن پھر کورٹ میں جب یہ ایشو آیا کہ یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں کیوں رکھا ہوا ہے تو رحمت علی نے وہ جائش تھیل ہونے کہا غلط آپ کرتے ہیں پھر یہ ہوا کہ صبح چھ بجے ہمارا لوگ اپ کھولتے تھے اور چھ سے نو بجے تک ہم کٹھے ہوتے تھے میاں صاحب چاروں ہمیں نماز پڑھاتے تھے میاں صاحب نماز پڑھاتے تھے ہاں بہت بڑے خوشحالحان بڑے اچھی کرتے ہیں اور وہ بھی ایک بات ہے اور دعا بھی وہ خوب کرتے تھے ایک بات کرنے والی ہے کہ میرے وکیل جو تھے ان کا نام تھا ملک منظور یہاں کا آدمی تھے وہ بڑے میرے سے نراض تھے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے دیکھیں نا ان کی وجہ سے یہ ہو گیا میں نے کہا نہیں تو کہتے جی آپ تعلق ختم کریں میں نے کہا ختم کیسے ہو گیا جائے انہوں نے کیا کیا ہے تو بہتحال آپ کٹھے رہنا پڑے گا کھڑے ہونے پڑے گا وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں بچنا میاں صاحب نے کیونکہ ان کو سزا ہونے 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 ہیں کچھ ایسی بات بھی ہوگی درمیان میں جو وقالت کی خواہد سلطان صاحب سے ایک بات ان کے مرے سے نکل گئے لیکن جب ہر لنچ کے بعد دعا ہوتی تھی امیان صاحب کراتے تھے امیان نواز صاحب وہ دعا اتنی گڑ گڑا کے کرتے تھے اور ملک منظور ملے ساتھ ہم کٹھے کھانا کرتے تھے کہتے ہیں یار یہ جس طرح دعا کرتا ہے مجھے لگتا ہے اس نے بچ جانا ہے دعا سن کے کچھ جن بعد بیٹھے ہوئے تھے ہم لنچ پہ ہی تو وہ ہی کرنل آیا لاہور کا کرنل خالد بٹ آکے کہنے لگا میاں صاحب آپ کے والدہ صاحب آئے ہیں تو میاں صاحب جو اٹھے اٹھ کے بڑے دروازے کے نہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے وہ یہیں آئیں گے ہم نے کہا جان احتراماں رسیو نہیں کرنے لگے اچھا خیر وہ دروازے سے اندر آئے ہیں تو میاں صاحب اٹھے پر وہ کریب آگئے اٹھ کے انہوں نے پاؤں پکڑ دیا اپنے ماں کے اب چھوڑے ہی نا چھوڑے ہی نا ماں کے پاؤں and there were tears in everybody's eyes as a moving scene وہ ملک مندون میرے پاس بیٹھا تھا کہتا جی اس بندین میں کچھ نہیں ہونا اس بندین میں کچھ نہیں ہونا اسی بھی اپنی ماں نا بڑا پیار کردے صاحب لیکن ایسی ان میں ہی پہلے دیکھا ہے انہوں کچھ نہیں ہونا this is what he said صاحب چار نمازیں جو محمد کرتے تھے چار کیوں پانچ کیوں نہیں صبح فجر کی نماز میں ہمیں بند رکھتے تھے نا وہ اپنی اپنی فجر اپنی اپنی فجر اپنی اپنی حجد بھی اپنی اپنی سیل میں پڑتے تھے اور پھر اس کے بعد ہمیں وہ کھول دیتے تھے تو ہم اس کا ایک لون ستھا اس میں وہ بیٹھے رہتے تھے دن کے وقت بات بھی کرتے رہتے تھے کھانا اسی طرح ہوتا تھا اور سارے مشکتی کوئی دو آدمی تو ہم تھے ان کے پیچھے کوئی پانچ ساتھ اور ہوتے کوئی دس لوگ آئے ان کے پیچھے جماعت میں نماز پڑتے تھے وہ میاں صاحب کو وہاں پہ باز شخصیات علماء دعائیں بھی بیجا کرتے تھے ہاں دیکھو جی عالم کی تو انتہا ہوئی کہ اتنا بڑی شخصیت بھائی عبدالوحاب صاحب جو تبلیغی جماعت کے ایک طرح سستون تھے اور تقوی کا اور کردار کا ایک منارہ تھے وہ بھی دعائیں اپنی بجواتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی دعائیں کریں جو خطائیں ہیں اللہ سے اس کی مہدون مانگیں اللہ کرم کردے گا لیکن ایک بات جو تھی وہ ڈاکٹر غلام مصطفی صاحب کی وہ بھی آئے ہمارے پاس ایک رہیلا مکسی کے والد تھے ان کا نام تھا نواب اللہ بخش مکسی کہ جی میاں صاحب کے پاس آئے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا تھا پاس کہ جی ایک ہمارے علاقے میں بزرگ ہیں اگر آپ اجازت دینے دعا کرواؤں ان سے کہتے ہیں یہ ضرور کا ہے میاں صاحب قوچھا کون سی بزرگ ہیں کہتا جے غلام مصطفی صاحب میں کہاں ڈاکٹر غلام مصطفی صاحب کی بات کرواؤں ہوا ہوا فرکاری جو آفمر بھی رہے ہیں بڑی بیر رہ ہیں جو انہوں نے اقبال اور قرآن ایک کتاب لکھی ہیں تو وہ تیندن بعد آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ خیر کردے گا دو لوگوں پر زیادہ بوچ topics ہے لیکن اللہ ان کو بھی معاف کردے گا لیکن انہوں نے ایک تصویح بتائی جو کلامہ کیا کہ مصرہ تھا کہ اے مولا یسرب خود آپ میری چارہ سالی کر تو پر ہم تصویح کیا ہم نے وہ اللہ نے اس کی تاثیر مرتب کی کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ کیونکہ آمی تری مدعی تھا وہ مطلب ملک کا مالک بنا ہوا تھا اس سے کیا رحم کی توقع کی جا سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات کی اپنی طاقت اور اپنے موجزے ہیں میہ صاحب کی واپسی کے حوالے سے تفسریں ہوتے رہتے ہیں کیا کب تک ان کی واپسی ہے انشاءاللہ یہ تو ہفتوں کی باہت ہے کوئی مہنوں کی باہت بھی نہیں ہے دوسری بات لیا ہے کہ ایک تو ضرورت ہے دوسرا وہ خود بھی آنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ جلدی آئیں گے اور ایک میری پردکشن آپ سننے جارا آئیں گے پولیٹکس میں حصہ لیں گے پارٹی کو لیٹ کریں گے and he will become the prime minister as well میں اس سے زیادہ مشکل صورتحال کا آپ سے ذکر کر دوں جب مشرف پوری طاقت میں تھے تو ہم جیل سے ہماری رہائی ہوئی جب واپس آئے ہیں بہت سارے لوگ ملنے آئے آتے رہتے تھے کہ یہ تو بڑا نقصان ہوا آپ کا بھی آپ کیریئر آف سکتے ہیں پیک کیریئر تھا ابھی دس گیارہ سال نوکری رہتے ہیں تو بہت ہوا لیکن اب میہ صاحب بھی چلے وہ تو آئے نہیں سکتے ہر بندہ یہی کہتا تھا نہیں آسکتے ہیں لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا میں کرتا تھا نہیں وہ آئیں گے اور پھر prime minister بنیں گے اور اس وقت تو مشرف تھا جو اتنا طاقتور تھا he was armed to the teeth اب تو یہ طاقتور نہیں ہے جو ان کے مخالف ہیں اب کیسے روک لیں گے جی تو اللہ کے فرل سے وہ آئیں گے and he'll win the elections and he'll be the next prime minister یہ جو مشرف کا معاہ رہا ہوا اب ڈی جی آئے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی کہ سیاست نو مور سیاست لیکن اس کے باوجود ان پہ تنقید اب بھی ہو رہی ہے خان صاحب نے بھی بڑا مہم چلائی اور ان کی جماعت نے بھی آپ کو کیا لگ رہے کہ خان صاحب ہے بلند چائنہ شاپ سچی بات ہے وہ اتنا زیادہ ایریٹک آدمی ہے اور بار بار یہ بھی میرے سے غلطی ہو گئی وہ باجوا کی غلطی میں نے کر لی وہ بھی میں نے غلطی کر لی بھر یہ تیز آپ نے غلطی کی ہیں تو پھر آپ مستحق کیوں سمجھتے ہیں آپ کو گورننس کے کیوں آپ ملک کا پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں اگر آپ نے غلطی ہی کرنی ہے اور متوہتر ہی غلطیاں کرتے رہے ہیں اس لیے بات کو سنبھل کے سوچ کے سیاستدان جو صاحب فراست آدمی ہوتا ہے رانہ صاحب درہ فاس پچ پہ میں نے کچھ سوال ہے جو رہ جائیں گے وہ کسک رہ جائے گی پی ڈی ایم کی حکومت آگیا اہداف کب تک حاصل ہو پائیں گے گولز کب تک حاصل ہو پائیں گے دیکھیں آپ دیکھیں صورتحال بہت بدل گئی ہے ایک element آف کانٹینیوٹی بھی آگیا ہے اہم فورسز کی پوسٹم ہو گئی ہے اور اس سے فرق پڑے گا اور آپ نے رول بھی سمجھیں معاشی طور پر بھی اس کی اثرات ہوگی کانفیڈنس آئے گا سسٹم میں لیکن آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے کتنے لوگ جو ہماری ہیلپ کو آ رہے ہیں سعودی عرب نے کیا کہا تین عرب تو آپ کے حوالے کر دیا وہ انہوں نے مانگنا نہیں مانگنا پھر کل کا جی کانفرنس ہے اس کی ان کے فرانس منسٹر کی جو بلومبرگ نے بھی کوٹ کی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے لحاظ سے مدد کریں گے ابھی کل ہی انہوں نے جو ہے ایشن ڈیولپنٹ بینک اور ورلڈ بینک نے ڈیولپنٹ ڈالر دیا ہے پاکستان کو چالیز سال کے لیے اور اس کا ریٹ اوف انسیز 1 پرسند ڈیولپنٹ ہے تو یہ ساری کی ساری بھی باتیں ہیں یہ ہلپ ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ انڈیکیٹرز ایسے ہیں جس سے ہلپ ہلپ بڑھلے گی اور دو تین مہینے میں situation stabilize ہو جائے گی پچھلے سارے تین مہینے میں پٹل کی کیمن نہیں چڑھی بلکہ کم ہوئی ہے آپ دیکھ رہا ہے جی stability تو اس لحاظ سے ہے اگرچہ ڈیفیکلٹیز بڑی ہیں لیکن انشاءاللہ عزیز سب سے بڑا جو پراپے گھنڈا تھا جو عمران خان صاحب کیے جا رہے تھے وہ تھا جی یہ ڈیفولٹ ہو جائے گا یہ نہیں ان کو پتا کہ جو یہ سکوک بانڈز میں اور یورو بانڈز کی پیمنٹ نہ ہو تو وہاں ہوتا ہے ڈیفولٹ تو آپ کیسے ڈیفولٹ وہ تو انہوں نے سکوک بانڈز کی تو کر دیا ہے اور اگلی ہماری پیمنٹ جو ڈیو ہے نا جی فیضی صاحب وہ انشاءاللہ ہے 2024 اپریل بھی اس سے پہلے نہیں ہے اس لیے ملک کی جو ہے اس پر یہ ایسی افواہیں اڑانے کو آپ کیا کیوں اپواہیں پروپیگنڈا بہت زیادہ پروپیگنڈا بہت زیادہ پروپیگنڈا یہ مہگائی ہے یہ ہبل وہ اتنی تو نہیں ہے یہ تو کہاں ہے وہ تو ہمارے جب ہم ڈیفولٹ کے اوپر کھڑے تھے بورڈر کے اوپر تو کیا انہوں نے پلان بنایا تھا کہ فرانس مینسٹر نے فرانس مینسٹر کے پی کیا کہا وہ کیا تین کا اور یہ کیا کہتے ہیں یہ تو یہ بھی کہہ گیا ہے کہ جی ایٹم مام سے بڑھا دینا چاہیے یہ پاکستان تو تین ہی سو میں تقسیم ہو جائے گا اچھا جی کل ایک پھر آپ کی کمیٹی کی جانا بھی ہم نے آنا ہے نا آپ کی کمیٹی پوری کمیٹی ہے لکی کمیٹی ہے نکلی نکلی نا نکلی نا نکلی نا نکلی نا نکلی نہیں نہیں کیوں آڈیوز آ رہی ہیں گھڑیوں کا معاملہ ہے توشہ خانے کی چیزیں ہیں کیا ہو رہا ہے دیکھیں توشہ خانہ میں تو ان کا چالان ہو چکا ہے اچھا ہی اس اندر ٹرائل بیفور در سچانس کوٹ اور الیکشن کمیشن کو دسکالی فائی کیا اب وہی کریمیل جو ہے انکرمیٹنگ ایوڈنس ہے انہوں نے بجوا دی ہے فر ٹرائل ٹرائل سٹارٹ ہو چکا ہے کل والا جو واقعہ ہوا ہے جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس پہ میں نے کہا ہے کہ بھی آپ اس کی بھی فرمزے کروائیں اور اس کی آپ سونو گرافک تیسٹ بھی کروائیں دسکالی ایڈیشنل پیس اف ایوڈنس جو کہ سکمسٹانشل ایوڈنس کو زیادہ سٹراؤنگ کر رہا ہے ویسے تو ایٹس ان اوپن ان شٹ کیس یہ بڑا مضبوط کیس ہے اس میں یعنی ایکوٹل کا کوئی چانس نہیں ہے اس لئے یہ ہے باقی جو ان کو بھی یہ ضرور ہے کہ باقی جو فارن فرنڈنگ کیس ہے اور وہ جو انہوں نے مثل ایک دو اکاؤنٹس ہیں ابھی بینک میں اسلامباد میں اس میں نو کروڑ رپیہ براہ راج جمع ہوا ہے اور اپنے ہاتھ سے اور اب ہاں ہاتھ سے انہوں نے ڈرو کیا ہے عمران صاحب نے نو کروڑ رپیہ اب وہ نو کروڑ رپیہ کو ڈسکلوز ہی نہیں کیا اپنے آئیسٹس میں تو یہ باتیں جو ہیں کہ کوئی ایسی معمولی باتیں تو نہیں ہیں نہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی اندر وقت کا وزیراعظم بھی اندر آئی جی بھی اندر اور اس کے بعد بھی ہم نے حالیہ دور میں بھی دیکھا کہ یہ نہیں لیا تو باہر سے یہ نہیں بیٹے سے لیا تو اندر جی اندر اور نا اہلی اب آپ کو اتنے مہینے ہو گئے ہیں تو کوئی عملا کوئی لوگ کہا رہے ہیں یہ بات آپ کی درست ہے میں اس سے ڈسگری نہیں کرتا اب سب سے بڑا کیس اور بھی کیسز آئے ہیں جو ون نائنٹی ملین پاؤنڈز کا ایشو ہے جو بند لفافے میں اپرووال کرا لیا گیا یا فیڈرک کیبنٹ سے جو دیکھ رہی ہے وہ جو ہے اپنی نیب اس کو لیکن اس کو ایکسپیڈیشنسلی فائنلائز کرنا چاہئے جو جو رسپونسیبول ہیں they should be held accountable یہ کچھ چھوٹا جرم نہیں ہے کہ آپ کی پبلک کے پیسے جو ہیں وہ کسی کو دے جئے جائیں اور اس میں سے چار سو اٹھاون کنال جو ہے آپ قادری یونیسٹی میں لے لیں اور دس پندرہ عرب کا فائدہ لے لیں اچھا جی ریالہ صاحب تصوف کی بات ریاست مدینہ کی بات اخلاقیات کی بات اور وہ پہلے بھی ان کے ساتھ آئیت حضرت انقلاب لینے اور قبریں کھوٹ کے گئے اب ہم اس طرح کی تو قبریں نہیں دیکھ رہے کفن نہیں لے رہے جا رہے لیکن اس سے جو عام بندہ جس کا تیقن بڑھ جاتا ہے وہ مزید خوشو خضو کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ مدینہ کا نام ہی ایسا ہے کہ ویسے ہی آنکھیں جھک جاتی ہیں لیکن جب ایسی ویڈیوز ایسی آڈیوز ہم دیکھتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ دیکھیں جی نام تو مدینہ کا لیتے ہیں علامہ صاحب نے ہی کہا تھا کسے خبر کہ لے کے چراغِ مصطفی بھی جہاں میں آگ لگا تھی پھیلے گی بولہبی تو نام تو اس کا لیں گے مصطفی کا لیکن کام جو ہیں بولہب جیسے کریں گے یہ بولہب کے کام نہیں اتنی ہی الگام تلاشی ہے اب آپ کالی کا واقعہ دیکھ لیں کتنا شور مچا ہے انہوں نے وہ جو ڈیوٹ روز ہے اور وہ جو ڈیلی میل کے اوپر تھی کوئی خدا کا خوف کھانا چاہیئے اچھا جی اگر انہوں نے معافی مانگ لیا تو اخلاقاً خان صاحب کو بھی معافی مانگ نہیں چاہیئے ان کو پتہ نہیں اخلاق ہوتا کیا ان کو تو آپ ان کے الفاظ دیکھیں آپ ہی کبھی اچھی تربیت جس نے حاصل کی ہو وہ ایسے الفاظ ایسے محاورے ایسے کلیشیز ایسے گالیاں دیتا ہے جس کی ٹریننگ صحیح ہو ایسی بات میں وہ کرتا ہے انہوں نے چھوٹی عمر میں مغرب چلا گیا تھا نہیں مغرب کا مطلب یہ کہ مغرب والے لوگ ایسے کرتے ہیں وہاں تو لیبل اتنی زیادہ لیبل لوگ اتنے سخت ہیں وہاں تو جگڑ دیتے ہیں یہ کون تھی بات ہے مغرب باقی دنیا نہیں مغرب گئی ساری دنیا پڑ کے آئی ہیں مغرب سے انہوں نے یہ کام کیا ہا ہمارے بچے جو ہیں وہ مغرب میں پڑے ہیں سارے لیکن وہ تحجد بھی پڑتے ہیں انہوں نے تو کمال کر دے جو ڈکشن انہوں نے استعمال کیا ہے ویسے ویڈیوز کا بھی بڑا تذکرہ ہوتا ہے کچھ ہے نہیں آپ ماہر ہیں بڑی امیق اور گہری نگاہ رکھتے ہیں وہ ہیں لیکن یہ ہمارے دیکھنے میں قابل نہیں ہے ہمارے لوگ جو ہیں تھوڑا بہایا لوگ ہیں الزام ضرور لوگ جھوٹا لگاتے ہیں بڑی ہماری ان کے ساتھ جھگرے بھی ہوتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں یہ بڑے میاں صاحب تو اتنے زیادہ شرم و حیاء والے آدمی ہیں کہ میں نے ان کو بڑی قریب سے دیکھا ہے وہ تو اونچی بھی نہیں بولتے کسی اخلاف انہوں نے کسی ملازم کے ساتھ کبھی سخت کلامی نہیں کی بلکہ کہا کرتا تھا کہ میں تھوڑا سا اونچی بولوں تو میرا جی چاہتا ہے میں اس سے معافی مانگوں اور مانگتے ہیں وہ وہ ایک یعنی اتنا الحمدللہ اتنا خوشحال آدمی تو ویسے لوگ پوتر جانے نہیں لیکن اس بندے کی حمیلیٹی دیکھیں اس کا ٹھہراؤ دیکھیں اس کی گفتگو دیکھیں کبھی انہوں نے ایسی زبان استعمال کیا ہے جو ان لوگوں نے اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں election کی date دے دیں نہیں وہ ہو نہیں سکتی اس لیے کہ election کی date جو ہے وہ تو constitution کے مطابق جو time ہے وہ تو ہے ان کو date یہ کیا کر لیں گے date لے کے پہلے انہوں نے کیا کر لیا تھا ملک کو اس brink پہ لے آئے نا یہ اور اپنا default کے اور بعد میں ایسی حرکات کی سارا agreement کر کے اس کو defy کر کے انٹرنیشنل ہی ہمیں بدنام کیا انٹرنیشنل آئیسولیشن ہوئی سارے ملک ہمارے خلاف ہو گیا including china یعنی کہ اس کو freeze کیا سی پیک کو سعودیاں ہمارے خلاف ہو گیا اور جو سعودیوں کے ساتھ انہوں نے کیا اللہ محافظ ہمائے کبھی توفو کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے تو توفو کا اقتقدس ہوتا ہے حرم مدینہ میں جو کیا وہ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر جہاں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جرد دیکھیں وہ جو دو بندے تھے اس کا نام کیا ہے ایک ساب زیادہ تھا اور ایک اسل کے کیا نام ہے جی وہ بڑا امیر آدمی ہے میں خیالو مدینہ پہلے تھی دفعی آئے تھے وہ جو انگلینڈ سے آئے تھے وہ پلان کر کے آئے تھے وہ ساب زیادہ نہیں اس کے ہم معنی جہاں یہ ساب زیادہ ٹائپ ٹیز کو ان کا نام ہے زیادہ تو کئیوں کو ساں لگتے ہیں جا جا دوسرے بھی کاروباری آدمی اور یہ آکے مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سائے میں اللہ وہاں فرمائے یہ کیا کیا استغفر اللہ اچھا جی رانہ صدر مملکت سے جناب دار صاحب کی ملاقاتیں پھر بات ہو رہی ہے کہ کوئی کوئی راہ کیا راستہ نکلے دیکھیں یہ جو دانہ لوگ ہیں یہ بھی دیار صاحب بھی بڑے تو دبر والے ہیں باجوہ صاحب ان کے خلاف تھے ناراض تھے اور باج میں ان کو بلانا پڑا وہ خود بھی مانتے ہیں کہ میں نے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی مانتے ہیں مانتے ہیں انہیں نے کہا اپنے بیان میں بھی کہا میں نے زیادتی کی اور میں نے اس وجہ سے کہ ان کے اپنے جو مسائل تھے یا ان کی ضروریات تھی زندگی کی کیریٹ کی میں نے ان کے خلاف یہ کیا اور سپریم کورٹ سے ایسے کیس میں ان کو ڈسکوالفہ کیا جس پہ سارا جہان ہستا ہے اور ایک چلتے نظام کو جو تلچٹ کر دیا اور ایکانومی بھی خراب ہو گئی ملک کا امیج بھی خراب ہو گیا کیا کیا نہیں ہوا اور کہہ رہے تھے کہ میں تو عمران خان کیا ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی کام کرے گا یہ نہیں کر سکا پھر بھی ہم اس کی مدد کرتے رہے اس سے بڑا گرنفیشن اور کیا ہو سکتا ہے لیکن وہ نہیں چل سکا بات یہ ہے کہ ظلم تو اس طرح ہوا ہے نا ملک کے ساتھ تو اب جو ہے سورتحال انشاءاللہ لزیر اب پلٹے گی اور میں سب آئیں گے اور بار سورت ان کے بھائی بہت محنت کر رہے ہیں اور دن رات محنت کر رہے ہیں اور جس طرح اللہ اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اللہ آپ دیکھ لیں ابھی کوئی کوئی ان کے اوپر انفرنس تو نہیں کر سکتا اس سے پہلے جو انہوں نے بڑی انویسٹیگیشن کی تھی ایجنسی ہے ابود منی لانڈرنگ شہباز صاحب کے اوپر انہوں نے بھی وہاں بھی اگزانریٹ کیا سارا مٹیریل تو یہاں سے گیا انہوں نے دیا لیکن یہاں سے بھی اس کا مٹیریل بھی وہ تو خود انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ یہ نیب جو ہے پاکستان کی انہوں نے ہمارے مٹیریل پروائٹ کیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ کر دی تب شہزاد اکبر صاحب پریس پانفرنس بھی بڑی کرتے تھے عجید توبہ حد کر دی جی انہوں نے دے لیکن وہ تو جس لحاظ سے وہ کام کر رہے تھے وہ تو اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے اور پیسے ویسے لے کے غاب ہو گئے یہ جتنی اب تک چیزیں آئیں ہیں آپ نے کوئی پوری مکمل لسٹ بنائی ہے توشا خانہ کی کیا 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 خان ایک وہ ایک سو بائیس کے قریب ہیں میرا خیال جو ہیں بیسے تو ان کی تعداز زیادہ ہے لیکن قیمتی جو ہیں ایک سو بائیس ہیں جو ہم نے سنا ہے یہ ساری ایویڈنس آپ پیش ہو رہی ہے وہاں سچنز کوٹ میں کوئی ایسا جواب نہیں ہے اس کے لئے کوئی جواب نہیں ہے جو گوگی دکی کرنا چاہیے اس کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے بلکل اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے لینا چاہیے یا لینا ہے لینا ہے ہم لوگ تو اپنے لیول پر یہ کرتے رہتے ہیں فائنلی ہم یہی کریں گے کہ اپنی کمیٹی میں کورمنٹ کو بلا لیں گے کہ رائنہ آپ نے یہ کیا کیا ہے why don't you take action کب تک آپ انظار کرتے رہیں گے جو گلٹی ہو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے صاحب اگر پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں پر یہ بتائیں وہ تحلیل کریں گے یا نہیں کریں گے اور اگر کرتے ہیں تو پھر کی کروں گے میں اس کو ایک گمک سمجھتا ہوں ان کا کرنے کا کوئی رادہ نہیں اگر اسمبلیوں کرنے کا انٹینشن ہوتا تو جہے اسی وقت انسانٹینیسلی ایک ایڈوائیس جانی ہے چیپ منسٹر سے گورنر کو وہ انہوں نہیں بجوائی کہ آج ہم اپنے مشورہ کریں گے ہوا یہ ہے کہ جب انہوں نے پورا زور لگا لیا کہ ہم اتنے لوگ کٹھے کریں گے کہ الٹا دیں گے اسلامباد کو فیڈل گورمنٹ کو اٹھا کے لے جائیں گے اتنا کروڈ ہوگا 20 ملین 30 ملین صوبہ بھی اپنا پولیس بھی اپنی تو آپ نے اندازہ کر لیا ہے یہ کیا کیا ہے اور پنڈی میں ہم آمی چیپ میں نہیں بننے دیں گے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے وہ نہیں کرنے دیں گے جب ڈسلیویجن ہوئے نا خان صاحب کہ یہ تو کچھ نہیں ہو رہا تو انہوں نے ایک طرح سے ڈیگل اٹ کیا ہے اپنی جان چھوڑائی ہے اور نئی چینل میں ڈال دیا کہ یہ کرو اب میری بات سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسے ڈیزولف کر سکتے ہیں جس چیپ منسٹر سے کہیں کہ تم ڈیزولف کرو تو کیا وہ اس کو دوسری بات ہے دوسری بات ہے 1 1 2 جو article ہے constitution کا وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا چل رہی ہے motion چل رہی ہے no confidence کی یا governor کا جو ہے وہ refsence چلا گیا تو آپ نہیں کر سکتے اور یہ بھی ہے جو آپ ان کے جی subordinate legislation ہے جو rule number 22 and rule number 23 of Punjab assembly rules and procedures میں وہ یہ ہے کہ چاند بندیں اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی ہمیں اجلاس کے طرح ہمیں نہیں ٹرسٹ ہے چیپ منسٹر کے اوپر وہ اپنے بندوں کو بھی کھڑے کر سکتا ہے یہ پتہ نہیں ہونا ہے اس وعدے کے ساتھ ایسی نشستیں ہوتی رہیں گی اگر وقت کا پتہ نہیں چلا اور ملاقات بھی رہے گی اللہ ملک کو اللہ ملک کو سلامت رکھے اور ہمارے جو اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ہمارے کلیمت اللہ کی درگاہ میں ان کو قبول سکتا ہے یہ ہمیں آخرت جو ہے بہت شکریہ صاحب ناظرین وہی بات ہے کہ گشتگونی صرف عملن کرنا ہوگا اور نانا صاحب کو اسی لئے آج زحمت دی تھی کہ بطور پولس آفیسر انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح پولس کا یہ کام کہ وہ دودھ دوائی ہر ہر چیز فراہم کرتے رہے کہ نفرت محبتوں میں تبدیل ہو جائیں اور پھر وہ محبتیں تقسیم ہو جائیں اور ہر ایک کو یہ ہمیں دینا ہوگا مجھے یاد ہے میرے والد مرہوم اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے میرا نام جب جواد رکھا تو انہوں نے کہا نام جواد ہے اس نام کی لاج رکھنی ہے اللہ کا صفاتی نام ہے لہذا یہ چیزیں اب ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانی ہوں گی کہ نام کیا ہے اور جس طرح مقبول ہوئے رانا صاحب نام کی تأثیر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے والا بنائے اور جود و سخا کا پیکر بنائے کوشش تو کر کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے پاہ موسیقی